سلام نمستے سسریع کال خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے ویوز ویوز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمبیا کا ای ویزا پاکستانی پاسفورٹ پر آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے جس کی بنا پر آپ ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں کتنی اس کی فیس ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے ویزا کس طرح ملے گا یہ تمام کی تمام جو ضروریات ہیں آپ کو میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے اگر آپ زمبیا جانے کے خوش مند ہیں تو چلئے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل کا نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو ویوز میرے چینل پر اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کنٹریز کے اوپر کس طرح ان کا ای ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ میں نے بتائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ای ویزا میں نے بتایا تھا سب سے پہلے یہ ویزا کس طرح اپلائے کیا جا سکتا ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے پاکستانی پاسورٹ پر اس کی تمام تفصیل بتائی تھی میں نے اس کے بعد سیرلنکا اور کمبوڈیا کا ویزا بتایا تھا اس کے بعد میں نے بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا کیا کس طرح بینک سٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کن کنٹریز ایسی ہیں جن کی ویزا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے تو یہ سب کچھ آپ میرے چینل پر جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں بہت بہت اچھی اچھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ازربائی جن کے اوپر ہے ازربائی جن کے ای ویزے کے اوپر یہ بھی آپ ضرور دیکھئے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب یہ ہے زمبیا دیکھ لیں آپ سعود افریقین کنٹری ہے بلیک پپل کنٹری ہے کالے لوگ یہاں پر رہتے ہیں خوبصورت کنٹری ہے تو اس وقت پاکستان بھی سعود افریقہ کے سعود افریقہ کی طرف گئی ہوئی ہے اس کا بھی وہ بھی ٹیسٹ میچ کھیلنے گئی ہوئی ہے سعود افریقہ تو زمبیا کا ای ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے زمبیا کا جیغرافیا سعود افریقین کنٹری ہے بہت ہی حوبصورت کنٹری ہے ایک بڑا ملک ہے تو کافی زیادہ اپنے جو بار ڈرابٹ کنٹریز کے ساتھ شیئر کرتا ہے موزمبی کا ویزا بھی پاکستان کے اوپر ویزا آرائیول ہے آرائیول پہ آپ کو ویزا دیا جاتا ہے تو اس کے بھی اوپر ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویز یہ ہے جی تو ویز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی پاسورٹ کے اوپر اس کا ویزا آپ کو کنفرم کر دوں کہ ای ویزا اس کا ہے تو یہ ویکی بیڈیا کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میری ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرمشن میں اس کا لنک موجود ہوتا ہے آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہے زمبیا ای ویزا پاکستانی پاسورٹ پر ای ویزا اس کا آویلیبل ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح اس کا جو ای ویزا ہے نہ وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ ہے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سعود افریقہ کنٹری ہے تو پاکستانی پاسورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا ویزا بلکل ہی آسانی کے ساتھ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر جا کے تمام ان کی ریکوائرمنٹ جو کہ پاسکتے ہیں اور ان کو ای میل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو فارم ہے وہ کس طرح فیل کرنا ہے اپلائی کرنے کے تین ہی طریقے ہیں جس طرح ازربائی جان کا ہے سرلنکا کا ہے اور ادر کنٹری کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جو میں نے پہلے بتائی تھی وہ زمبیا کی افیشل ویب سائٹ کی اس کے اوپر آپ تمام ریکوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو ریکوائرمنٹ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو چاہیے سب سے پہلے جو آپ کو سب سے پہلے جو چاہیے وہ ہے آپ کا ایک پاسورٹ سکین ہوا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے فرنٹ پیج کی سکین کپی آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے ریٹران ٹیگٹ موجود ہونے چاہیے ہوتل بلوکنگ موجود ہونے چاہیے اور کچھ ایسے کنٹری ہیں جن کے لیے آپ کو آپ کی ہیلتھ انشورنس چاہیے جتنے دن آپ نے رکھنا ہے لیکن زومبیا کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن صرف آپ کے پاس ڈیٹران ٹیگٹ ہوتل بوکنگ اور تھوڑا سا کیش ہونا چاہیے تو یہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے آئی ویزا ڈاٹ کم یہ پوری دنیا میں ای ویزا کی سروسز کو ہینڈل کرتا ہے تو یہ آپ اس سے بھی کسی بھی کنٹری کا ای ویزا اگر آپ کے پاسورٹ پر اویلیبل ہے آپ چاہے سرلنکا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں افغانستان کے ہیں تو آپ بالکل ایزیلی جو ای ویزا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں نیشنل پاکستان ٹرائول ٹو گو کہاں جانا چاہتے ہیں زمبیا تو یہ دیکھ لیں آپ ویزا ٹائپ ہے ویزا کوٹ ہے سروسز ہے تو فیس ہے یہ سب کچھ ہے ای ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے نبے دن یوز ہوگا جس کا منیمم جو سٹے ہو سکتا ہے وہ تیس دن تک سنگل اینٹری ڈبل اینٹری ملٹیپل اینٹری سنگل اینٹری جو کہ ایک ونجا سب کچھ ملا کے ایک ونجا ڈالر کا بن جاتا ہے اور تین ورکنگ ڈے کے اندر اندر آپ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ یہاں سے اپلائی کر دیجئے اور اس کے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے وہیں جو ریکوارمنٹ ہے دینی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ازربائی جان کا بھی جس طرح ہی ویزہ ہم نے اپلائی کیا تھا وہ میں نے تمام انفرمیشن آپ کو دی تھی تو یہ بس آپ نے ای میل اڈریس دیکھنا ہے اس کے بعد کب آپ نے جانا ہے کب آپ نے آنا ہے تو یہ تمام انفرمیشن آپ نے دینی ہے آپ پرسکتے ہیں تو یہ تھی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں چھتر ڈالر اس کی جہنہ یو ایس ڈالر میں آ جائے گی تو یہ تھی اس کی انفرمیشن آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ